نماز اس کو نماز کا ترجمہ و تشریح نہیں آتی اس کی نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کا آنا بنسبت دوسروں کے زیادہ ممکن ہے اور ایسی نماز میں خشوق و خضوق کا ہونا مشکل ہے پھر نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور راز و نیاز کا ایک ترجمہ بہترین انداز ہے اس لئے کم از کم نماز کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو لازمی آنا چاہیے آئیے نماز سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیر اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام بہت برکت والا ہے تیری شان بہت بلند ہے یہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تعوض اعوض باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے سورة فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین رور جزا کا مالک ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اہدنا صراط والمستقیم ہمیں سیدھا راستہ دیکھو صراط واللذین انامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے وللغالین اور نہ ہی کمراہو کا سورة الاخلاص قل ہوا اللہ آحد اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے واللہ جو یقتہ ہے واللہ سومد اللہ سب سے بینیاز سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے ولم یکل لہو کفواً احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر زکور سبحان ربیل اعظیم باق ہے میرا پروردگار عزمت والا قومہ سمی اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکل حمد اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں سجدہ سبحان ربیل اعلا باق ہے میرا پروردگار جو بلندتر ہے جلسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مربی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان درزیل دعا مانگتے تھے اللہم مغفر لے ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرمان مجھے عافیت دے مجھے ہدایت پر قائم رنگ مجھے روزی عطا فرمان تشارہ التحیات للہ واسفلوات والطیبات تمام قولی فیلی اور مال عبادت اللہ کے لیے اے نبی السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے درود ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین یا چار رکاق والی نماز کے قائدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں جو درجزے لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تُو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اللہم بارک اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد اے اللہ تُو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم جس طرح تُو نے برکت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر انکا حمید مجید بے شک تُو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے دعائے معصول دروشل کے بعد یہ دعا پڑھیں رب جعلی مقیم صلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور تُو میری دعا قبول فرما دے ربنا فر لی والدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مؤمنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا یہ تا نماز کا طریقہ اللہ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اللہ حب اللہ حب اللہ علیہ وآخر دعوانا